بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں تمام دوستوں کو اپنے آن لائن بائیک سپیشلس چینل پر خوش امدید کرتا ہوں دوستو جو آج ہمارا ٹاپک ہے وہ ٹاپک بوز اوور دس ٹاپک ہے کلچ بکسے سیونٹی کے متعلق آج ہم نے ویڈیو بنانی ہے اور کلچ سیونٹی کے کلچ بکسے کا جو کٹورا ہوتا ہے اس کو چینج کرنے کا مطلب کہ کلچ بکسے کا کیس چینج کرنے کا مکمل طریقہ کار کیا ہے کلچ بکسے کو کس طریقے کے ساتھ کھولیں گے ان کے اندر کتنی سپرنگ ہوتے ہیں ان کے اندر کتنی کلچ پلیٹ پریشنٹ پلیٹ ہوتی ہیں پوری ڈیٹیل کے ساتھ سب دوستوں کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کرنی ہے اور مین جو ہے اس کا کٹورا چینج کرنا یہ ہر میرے سب دوستوں بھائیوں کو نہیں کنفرم لیکن میری کوشش ہے کہ آج اس ٹاپک پر ویڈیو بنا کے آج میں سب دوستوں کے ساتھ شیئر کروں تو دوستوں چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف اور کلچ بکسے کا کلچ کٹورا چینج کرتے ہیں جی تو دوستو یہ کلچ بکسہ سیمنٹی کا اور یہ کلچ بکسہ کٹورا جس کو بولتے ہیں یا اس کو کیس بولیں گے تو سب سے پہلے ہم نے اس کا پورر لگا رہنے ہیں یہ پورر رکھیں گے اس کی دوسری سیٹ سے جہاں پہ ہم نے کیس لگا کے یہاں پہ سکرو لگانے ہوتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ رکھیں گے یہ سپروکٹ جس کے اوپر چھوٹی سپروکٹ رکھ کے کلچ بوش فٹ کرتے ہیں اب ہم کلچ بکسے کا نٹ لگا دیں گے کلچ بکسہ پولر کا نٹ لگا دیں گے پولر کو مکمل ٹیڈ کر لیں گے یہ مکمل ٹیڈ ہو گیا دوستو اب ہم نے اس کی لاک نکالنا ہے سکرو ڈریور کی مدد سے ہم لاک نکالیں گے لاک کو نکال کے سیٹ پہ رکھ دیں گے کلچ سکولٹا کر کے کلچ پلیٹ پریشر پلیٹ نکال لیں گے یہ دوستو دو کلچ پلیٹ اور دو پریشر پلیٹ یہ دو کلچ اور دو پریشر اس کو ہم نے سیٹ پہ رکھ دینا ہے اب ہم نے اس کلچ پولر کو کھول لینا ہے نٹ کو اٹھا کے سیٹ پہ کریں گے یہ سپروکٹ بھی اٹھا لیں گے اب پولر نکال لیں گے اس کو تھوڑا سا نیچے سے ٹیک دیں گے تو یہ سب کچھ باہر آ جائے گا اور یہ کٹو رہا ہو گیا دوستو یہ کٹو رہا پرانا ہو گیا خالی اب اس کو سیٹ پہ کریں گے اب یہ دوستو یہاں پہ لگے ہوئے ہیں چار بڑے سپرنگ اور چار لگے ہوتے ہیں چھوٹے سپرنگ یہ بڑے سپرنگ ہوتے ہیں اور چھوٹے 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 سپرنگ ہوتے ہیں اب سپرنگوں کو ہم ساف کر لیں گے اب دوستو چار سپرنگ ہم نے چھوٹے سیٹ پہ کر لی اور چار جو ہیں وہ بڑے سپرنگ ہم نے کلچ نیا کٹو رہا اٹھانا ہے اور یہاں پہ آپ کٹ دیکھ رہے ہیں ایک یہاں پہ ایک یہاں پہ اور ایک یہاں پہ یہاں پہ چار کٹ بنے ہوئے ہیں چار کٹو میں ہم نے یہ چار سپرنگ بٹھا دینا ہے تو دوستو یہ بات دھیان میں رکھنا ہے کہ اس کے الٹے سیدھے کا کوئی فرق نہیں ہوتا سپرنگ کا یہ پریشانی بلکل نہیں کرنی کہ یہ الٹا ہو گیا ہے یہ سیدھا ہو گیا ہے اس طرح کا کوئی کیس نہیں ہے یہ بلکل جس طرح مرضی لگا دیں الٹا ہو یا سیدھا ہو تو دوستو آپ ہم نے رکھنا ہے مین کلچ بکسے کا جو اندر والا حصہ ہے مین اب ہم نے وہ اس کے پر اندر فٹ کرنا ہے آپ یہاں پہ بھی چار کون نظر آ رہی ہیں یہ کونیں اس کٹوں کے اندر جائیں گی یہ یہاں پہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں کٹ اب ہم اس طرح کے اس حساب سے اس کو بٹھائیں گے تاکہ یہ بلکل پرفیکٹ یہ اچھے طریقے سے فٹ ہو جائے اب یہ سپرنگ بلکل بیٹھ گئے ہیں اور یہاں سے بھی الٹی سیڈ سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہم نے چھوٹے سپرنگ لگانے ہیں جو کہ یہ سپرنگ میرے پاس موجود پڑے ہیں اب یہاں پہ ہم نے رکھنا ہے اسی طرح پولر جس طرح ہم نے اس پولر رکھے دوسرے کلچ بکسے کو جس کٹورا نکالا ہے اس کو ہم نے ٹیڈ کیا تھا یہ اس کے اوپر اسی طرح سپراکٹ رکھیں گے پھر اس کو ٹیڈ کرتے جائیں گے کلچ پولر کو ٹیڈ کرتے کرتے مکمل اس کو ٹیڈ کر لینا ہے دوستو اب دوسری سیٹ سے دیکھیں کہ یہ بہر کی طرف نکلنا شروع ہو گئے ہیں جہاں پہ ہم نے چھوٹے سپنگ لگانے ہیں یہ بلکل جب دیکھیں کہ اس کٹ کے برابر اس پن کا ہول آگیا ہے تو اس کو یہاں پہ روک لیں اس کو مکمل پہ دوبارہ ٹیڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب ہم نے اس کے چھوٹے سپرنگ لگانے ہیں چھوٹے سپرنگ بڑی مشکل سے لگتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس وہ تجربہ آ گیا سپرنگ لگانے کا تو پھر آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے اب اس ہول کے اندر ہم نے پہلے سپرنگ لگا دینا ہے اور سکرو ڈرائور کی مدد سے اس کو اندر کرتے ہوئے اس پن کے اندر فنگر کو زور دیں گے تو یہ بلکل ایکوریٹ اپنی جگہ پہ جا کے بیٹھ جائے گا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سپرنگ جو ہے یہ پرفیکٹ لگ چکا ہے اب اس سپرنگ لگانے سے ہمیں ایک اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ جو پنے ہیں یہ زیادہ بہر ہیں اب تھوڑا سامنے اس کو کلچ پولر کو لوز کریں گے تاکہ اس کا جو لیوال ہے وہ بلکل برابر ہو جائے یہ اس لیے میں نے ٹیڈ کیا تھا کہ آپ صاحب دوستوں کو یہ بات میں سمجھا سکوں یہ بات بتا سکوں اس لیے کیسے نہیں لگے گا اب ہم دوسرا سپرنگ لگاتے ہیں دوستو یہ بھی اسی طرح ہی ہے کھول کے اندر سپرنگ لگائیں گے آپ ہمیں تھوڑا سا مزید ٹیڈ کر دیں گے آپ اسی طرح سکرو ڈرائیور کی مدد سے فنگر کا اوپر سے دباؤ دیں گے تو یہ ایزی سپرنگ لگ جائے گا تیسرا سپرنگ بھی ہم نے اسی طرح لگانا ہے جس طرح ہم نے دو سپرنگ لگائے ہیں ہول کے اندر سپرنگ کو اندر کریں گے فنگر کا اوپر سے دباؤ دیں گے اور سکرو ڈرائیور سے ایکس کو آگے دیں گے آگے کریں گے تاکہ جو سپرنگ ہے وہ اچھے طریقے سے بیٹھ جائے اب تیسرا سپرنگ بھی لگیا ہے اب چوتھا سپرنگ لگائیں گے ہم اگر آپ کے پاس ذہن ہے تو میرے خیال میں یہ مکیننگ کو چھوڑ کے کوئی بندہ بھی یہ کام کر سکتا ہے اتنی بریفنگ اور اتنی ڈیٹیل کے ساتھ میں سب دوستوں کو بتاتا ہوں تاکہ آپ سب دوستوں کے یہ چیزیں کام آ سکیں اور آنے والے وقت میں آپ سب دوستوں کو کوئی پریشانی ٹینشن نہ ہو تاکہ ہم نے کونسی چیز کس طرح کس طرح کس طرح ہم نے اس کو فٹ کرنا ہے سیم اسی طرح جس طرح ہم نے تین سپرنگ ڈالے ہیں سکرو ڈیور سے آگے کریں گے اور فنگر کی مدد سے تھوڑا سا اس کو نیچے دباؤ دیں گے اور یہ چوتھ ہاں سپرنگ بھی اس کے اندر فٹ ہو گیا ہے اب ہم اس کے اندر کلش پلیٹیں اور پریشن پلیٹیں نیو لگائیں گے کیونکہ وہ پرانی تھی وہ پرانی بلکل ختم ہو چکی ہیں آپ اس کے اندر فٹ کر کے میں وہ بھی سب دوستوں کو بتاتا ہوں جی تو دوستو اب یہ کلش بکسے کے اندر سے جو ہم نے کلش پلیٹ پریشن پلیٹ نکالنی تھی اسی جگہ پہ ہم نے نیو لگانی ہے اور یہ کلش پلیٹ ہے اب کلش پلیٹ میں ذرا تھوڑا سا یہاں پہ ڈیٹیل دیتا جاؤں اب یہاں پہ دیکھیں یہ پلین جگہ نہیں ہے اب دوسری حالانکہ جگہ دیکھیں تو وہ بلکل یہاں سے پلین ہے جس طرح ایک وان ٹو فیو کی پریشن پلیٹس ہوتی ہیں اسی طرح سیم یہ بھی ان کا ہی فنکشن ہوتے ہیں اب ہم نے جو کٹ والی سیڈ ہے اس کو نیچے رکھنا ہے جو پلین سیڈ ہے ہم نے اس کو اوپر کرنا ہے یہ کلش پلیٹ ایک فٹ ہو گئی اس کے اوپر ہم نے پریشن پلیٹ رکھنی ہے پریشن پلیٹ ہم نے رکھنی ہے یہ سیدھی بلکل یہ سیدھی سیڈ رکھنی ہے جو دوسری سیڈ ہے ہم نے اس کو خردری سیڈ کو نیچے رکھنا ہے کلیش پلیٹ بھی ہوگی پریشر پلیٹ بھی ہوگی اور اس کے بعد ہم نے پھر دوبارہ کلیش پلیٹ فٹ کر دینی ہے اس کے بعد ہم نے لاسٹ پہ بھی پریشر پلیٹ ہی فٹ کرنی ہے دوستو یہ فٹ کر لی ہے اب ہم نے اس کا لاکھ لگا دینا ہے جو کہ اس کا لاکھ لگتا ہے کیونکہ یہ کلیش اور پریشر دنوں دباؤد بنے سے یہ بہر نہ نکلیں یہ دوستو یہ فٹ ہو گیا اب تھوڑا سا ہم نے اس کو سنٹر پہ کٹ کو کر دینا ہے اس کڑے کو تاکہ اگر کسی جگہ پہ بھی پریشر پلیٹ تھوڑی سی بھی آٹ ہو تو یہ کڑا نکلے نہ بہر یہ کڑا نکل گیا تو پورا کلچ بکسہ بہر آ جائے گا پھر جتنی موٹر بائک سپیڈ میں ہوتا ہے وہ نقصان بھی ہوتا ہے اب اس کو ہم تھوڑا سا موو کریں گے نہیں ہو رہی تھوڑا سا ہم ٹیڈ کریں گے پھر اس کو موو کر کے چیک کریں گے آیا کہ بلکل یہ ایزلی موو ہو رہی ہے اب پورے اس پولر کو ہم نے کھول لینا ہے تو دوستو یہ کلچ بککٹورہ اس کا چینج ہو چکا ہے سپرنگ بھی لاگ گئے ہیں لاک بھی لاگ گیا اور کلچ پلیٹ پریشر پلیٹ بھی ہم نے اس کے اندر فیٹ کر دی ہیں لاسٹ میں میں ایک بات آپ سب دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے میرا کہ جس نے مکینک یہ کلچ ٹکی کے سکرو کھولتے ہیں نٹ کھولتے ہیں بولٹ کھولتے ہیں تو وہ پنچ کرنا پڑتا ہے ٹی راکے اوپر ہیمر سے اس کو پنچ کرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے یہ ٹکی کھولتی ہے کبھی باز یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ ٹکی کھولتے کھولتے پورا کلچ بکسہ کھول جاتا ہے تو پھر بعد میں وہ مکینک بھائی جو ہمارے دوست بھائی ہیں جو کام سیکھ رہے ہیں کام سیکھ چکے ہیں اپنی شابز بنا کے بیٹھیں تو ان کے لیے مشکلات پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ چیز جو پورا کلچ بکسہ کھول جاتا ہے پریشانی عالم بن جاتا ہے کہ اب ہم اس کو فٹ کیسے کریں تو کھل گیا تو کوئی ایشو نہیں ہے آپ کھولیں کھول کے سیٹ پر کر کے اس کا چینج کریں یا اس کو اسی طرح فٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ طریقہ کار ہے اس کو فٹ کرنے کا اور کھولنے کا تو دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ یہ بنی ویڈیو آپ سب دوستوں کے کام بھی آئے اور آپ سب دوستوں کے علم میں اضافہ بھی ہو دعا بھی کرتا ہوں اور لاسٹ میں جو کہتا ہوتا ہوں میرے چینل کو سبسکرائب کریں بے لائکن کو برس کریں لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں انسٹاگرام پر فلو کا نامات بھولیں ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی ویڈیو میں آپ تک کے لیے اللہ حافظ